السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا پاکستانی بھائی انٹیریو کینیڈا سے تو کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے ہم رجوے میں سے ساگا گئے تھے اور وہاں پر ہم نے زیبائش جیولرز سے ہنا کے لیے ایک بریسلٹ لیا تھا فیروزا کا اور یہی وہ چند اپشنز تھی جن میں سے ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائیس میں نے پچھلی ویڈیو میں نہیں بتائی تھی کیونکہ میرے سے مس ہو گئی تھی باقی ڈیٹیلز تو میں نے دی تھی مطلب کون کون سے درا کا بریسلٹ ٹرائے کیا تھا اور اس کے ساتھ کون سی رنگز ٹرائے کی تھی اور ساتھ میں آپ کو جنٹس کے بریسلٹ بھی دکھائے تھے لیکن ہینا کا جو بریسلٹ تھا اس کی پرائیس ڈسکس ہونا مجھ سے رہ گئی تھی سمہاو ذہن سے سکپ ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اور یہاں سے نکل کر جو ہم اصل کام کرنے گئے تھے میسیس آگا یعنی کہ بہت زبردست کھانا کھانے وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں ہی دیکھنے ملے گا لہٰذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو ایک تھمز اپ دے دیں اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور میرا نمبر واتس اپ کا ڈسکرپشن میں گیون ہے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو مجھے واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی اپنی پر پروموشن بھی کروانا چاہے کینیڈا میں تو وہ شاپس بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں تو یہ جو ہنہ کا بریسلٹ ہے یہ ملا تھا ٹوانی ایٹھ ہنڈرڈ ڈالرز کا مطلب تھوڑی بہت نیگوسییشن ہم نے کی تھی لیکن اس کی جو آسکنگ پرائس تھی وہ ٹوانی ایٹھ ہنڈرڈ ڈالرز تھی اور یہ ایٹھ ہنڈرڈ ڈالرز تھی لیکن اس چیز میں اتنا پکا نہیں ہے میرا حساب تولے اور گرامز میں بہت ایٹھ ہنڈرڈ ڈالرز تھی لیکن ایٹھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ملتی ہے آپ کو آئیڈیا تو ہوگا ہی تو ٹوانی ایٹھ ہنڈرڈ اس کی آسکنگ پرائس تھی اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ والا اور روبی والا ہر ایک کا اپنی اپنی پرائس تھی بیسڈ آن اس کا جو نیٹ ویٹ ہے تو یہ جو بلو والا تھا یہ سب سے ہیویسٹ تھا جو باقی ہیں اس میں یہ جو روبی والا ہے یہ بھی ہیوی تھا لیکن بلو سے کم اور پھر یہ ملٹی کلر اور وائٹ والا جو تھا یہ ذرا چیپر آپشنز میں آتا تھا کوئی ہوتا ہوگا حساب کتاب ویٹ کا تو بہرحال پھر اس کی پیمنٹ کی تھی اور انہوں نے ہمارے لیے چائے بھی منگوائی تھی چائے بہت بھی مزی کی تھی یہی باہر بازار سے کیونکہ میسس آگا کی جو رجوے ہے وہاں پر it's like a food street تو بہت مزی کی چائے بھی تھی بس اس کو لیا اور پھر ہم باہر دیکھنے نکلے کہ کہاں سے اب اچھا سا کھانا کھایا جائے آپ جانتے ہی ہیں رجوے مرسس آگا میں تو ایک food street ہے اور سیٹرڈے نائٹ تھی اتنی زیادہ رج تھی کہ بلکل کسی دکان پر بھی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی یہاں آ کر ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے مری کا مال روڈ ہوتا ہے کہ ہر ریسٹورانٹ ہی پورا پورا پیکٹ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں نے پہلے سے ریزیویشنز بھی کروائی ہوتی ہیں ہم لوگ یہاں آئے تو ادھر جگہ ہی نہیں تھی بلکل وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا but this is کڑاہی ماسٹر اوٹھینٹک پاکستانی کیزین یہ دیکھئے یہ وعلی پھر کوئی اور کڑاہی ایکسپلور کرتے ہیں آج کا ولوگ تو آپ کو بہت مزے کا لگا ہوگا ہے نا تو 3-4 شاپس آگے ہی گئے تو یہ کڑاہی بوئیس تھا کڑاہی بوئیس کا ہم نے ٹک ٹاک پر ریل دیکھی تھی یہاں سے چرسی کڑاہی ملتی ہے تو ہم نے سوچا کہ وہیں جا کر دیکھیں شاید وہ ہی آرڈر کر لیں تو ان کے پاس بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں آدھا گھنٹہ لگے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ کینیڈا سے پاکستان یا کہیں بھی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو لیمفی ایک بہت اچھی ایپ ہے ل ای 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 ف آئے اس کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پلے سٹور سے ایزیلی کر سکتے ہیں فری آف کوسٹ اور اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس پر ریجسٹر کریں اپنا اکاؤنٹ بنائیں آپ کو 30 ڈالرز بھی ملے گا جب آپ 200 ڈالرز تک بھیجیں گے اور آپ کو شروع میں کل مجھے بتا رہے تھے کہ 10% کیش بیک بھی ہے اور فرسٹ 5 ٹرانزیکشنز پر کوئی فیز چارج نہیں ہوگی اور کنورجن ریٹس بھی بہت اچھے تھے تو ضرور چیک کیجئے گا اور اگر آپ یہ والا ریفرل کوڈ یوز کریں گے تو آپ کو 30 ڈالرز کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا فری منی ہے فری منی جلدی جلدی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یوز کریں جہاں جہاں سے بھی کڑائی مل رہی ہے وہ تو سارے ہی فل ہیں کیونکہ ویکنڈ ہے تو سب لوگ کڑائی کھانے آئے ہیں بائر لیکن دیکھتے ہیں ہم کہیں پر تو ہم کڑائی بوئیس پر ہی کہہ گئے تھے کہ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ لگے گا تو صحیح ہے جیسے ہی آپ سپیس اویلیبل ہوتی ہے تو آپ ہمیں کال کرتے ہیں اپنا نمبر ان کو لکھوا دیا تھا پھر آدھے گھنٹے بعد ہم خود ہی چلے گئے تو ٹیبل خالی تھی نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب آپ آ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آ کر بیٹھ گئے جب ہم بیٹھ بھی گئے تو اور فیملیز آ رہی تھی اور بہت لوگ دیکھ رہے تھے کہ کوئی جگہ مل جائے اور وہ ہماری ٹیبل کو بھی دیکھ کر گیس لگا رہے تھے یہ کھانا کھا چکے ہیں یا ابھی انہوں نے آرڈر نہیں کیا تاکہ اگر کھا چکے ہیں تو دیکھیں تو سٹے ہر اور وہ ہماری ٹیبل لے لیتے ہیں مطلب اتنا کمپیٹیشن ہے ہم نے چاہ کر یہاں محسوس کیا تو یہاں پر میں آپ کو یہ منیو دکھا رہا ہوں ہر طرح کی کڑائی یہاں پر آویلیبل تھے چکن بھی مٹن بھی اور طرح کی کڑائیاں تھے کباب والی اور پون لیس ان دس ان دات تو ہم نے پہلے سوچا کہ ڈیل آرڈر کر دیتے ہیں تو پتا کیا تو کہتے ہیں کہ ڈیل صرف ٹھیکاویز کے لیے ہے وہ سائٹ پر اگر آپ زوم کریں گے تو آپ کو ڈیل بھی مل جائے گی وہ اندر کچن تھا اس میں فریش فریش بڑی مزے کی کڑائی بن رہی تھی اور بہت ایکٹیو لی کام ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل آرڈر آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی چاہیے تو سامنے جو اوپر سے رائٹ سے جو سیکنڈ ہے وہ اوپشن تھی چرسی کی تو میں نے کہا کہ چرسی کڑائی ہاف کر دیں فل تو ہماری فیملی کے سائز کے حساب سے زیادہ ہو جائے گی بہت کھانے والے بھی نہیں ہیں تو ہاف ہمارے لیے کافی تھا اوف ناظرین دیکھیں ایک ایسی سزلنگ ہوت کڑائی ہے ابھی میں ریکوڈ کر رہا ہوں میرا پھر سے کھانے کا دل کر رہا ہے اور مجھے پھر سے بھوک لگ گئی ہے اس کو دیکھ کے حالانکہ اب یہ کل کھایا تھا اور اس میں مرچیں کتنی اپیٹائزنگ لگ رہی ہیں اور کڑائی کے اندر ہی جب سرو ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ ہی اور ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک لیمون کاتا ہوا تھا اور اوپر جنجر تھا اور بہت ہی مزے کی یہ چرسی کڑائی تھی ہاف تھی اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ تھا میں اگر اس کے پورشن کا ریویو کروں تو ہماری فیملی کے حساب سے کافی تھا کیونکہ زوہا زینیا نان کھانا پسند کرتی ہیں زیادہ یا اگر چکن میں صرف ان کو وائٹ ویڈاؤٹ سپائیس ملے پیس تو تو ان کو ہم نے وہ دیا تھا اور ہمارے لیے باقی بلکل کافی تھا اور پریزنٹیشن تو بہت ہی مزے کی تھی ابھی تو آپ نے نان نہیں چیک کیا دیکھنا ان کا جب نان آئے گا تو اس کی پریزنٹیشن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ اس طرح سے نان سرف کیا جا رہا ہو نان میں بہت سی آپشنز تھیں ایک بٹر نان تھا ایک گارلک نان تھا یہ دیکھیں جناب یہ آ گیا ہمارا نان اور کیا مزے کا یہ لگ رہا ہے اچھا یہ جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیون پوائنٹ ٹو نائن ڈالرز پلس ٹیکس کا تھا مطلب اتنا مہنگا سوچے کہ اگر میں اس کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کروں تو سمجھ لے کہ سولہ سو روپے کا صرف یہ ایک نان ہے لیکن یہ جو ایک نان ہے یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو دو بندے کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑا کم پڑ گیا تھا بکوز زوہا بھی اور زینیا بھی بہت چھوک سے کھا رہی تھی تو پھر بعد میں ہم نے یہ ایک اور منگوایا تھا تو یہ انکانہ سپیشیلٹی ہے بہت ہی مزے کا تھا بھی آپ کو جب میں توڑ کے دکھاؤں گا تو آپ کو اس کے ٹوٹنے سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا سوفٹ اور جوسی اور ٹینڈر تھا اصل میں سارا جو مزہ ہوتا ہے جو سٹار آف دو شو ہوتا ہے میرے لیے وہ نان ہوتا ہے اگر وہ اچھا کہیں سے مل جائے تو مجھے پورے کھانے کا مزہ آجاتا ہے اور اگر وہ اچھا نہ ہو تو پورا کھانا اس کا ایکسپیرینس میں لیے برباد ہو جاتا ہے بہت ہی زبردست پریزنٹیشن تھی ناظرین اور میں نے خوب اوپر سے نیمو بھی چھڑک چھڑک کے کھایا تو اس بار تو ہم نے یہ کڑا ہی ٹرائی کی ہے مجھے لگتا ہے اس کی آ کر نہاری بھی ٹرائی کرنی پڑے گی اور باقی چیزیں بھی کبھی ٹرائی کریں گے اسپیشلی لاہوری فش لیکن یہاں پر شاید سارے ہی ریسٹرانٹس ایک سے ایک بڑھ کے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کی ریسٹرانٹس تو اندر سے پیک تھے باہر بھی لائنز لگی ہوئی تھی تو پہلی دفعہ دیکھا ایسے بھی ہوتا ہے یا تو پھر مندہ کسی ویک ڈے میں آئے کہ اتنی رش نہ ہو آپ کو اپنی مرضی کی سپورٹ مل جائے ورنہ اگر ویکنڈ پر آتے ہیں تو پھر آپ کو جگہ ملنا مشکل ہو سکتا ہے تو ہنہ بھی یہاں آنے سے پہلے ایک گھنٹہ جم کر کے آئی تھی اور یہاں اس کے بعد ہنہ نے بریسٹ لیٹ لیا تو فل بھوک لگی ہوئی تھی ہنہ کو بھی اور بہت ہی زیادہ مزہ آیا ایک نام کم پڑ گیا تھا تو پھر ہم نے ایک اور منگوا لیا اور وہ بھی اتنا ہی مزے کا اسی طرح سے یہ ملون کا سٹینڈرڈ ویو آف پریزنٹنگ ہے تو بہت ہی زبدست لگ رہا تھا اتنا گرم گرم بلکل جیسے ایک رومال ہوتا ہے اور بہت مزے کا تھا ملون شاید میں صرف یہ ایک نان کھانے کے لیے ہی یہاں پر دوبارہ آ جاؤں تو مجھے باہر کبھی بھی ڈانگ ان ہاؤٹ کرتے ہیں تو ایسی چیز کھانے کا مزہ آتا ہے جو ہم گھر میں نہ کر سکتے ہوں بہت اچھا تھا لیکن ارپلین 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 جہاز کو دیکھتی ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کو جہاز نظر ہے تو میں ضرور دکھاتا ہوں وہ دیکھو وہ ارپلین جا رہا ہے باہر نکلے تو تازہ ہوا لی اور بازار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پر رونک تھا اور یہاں ایسا ایریا ہے کہ ایک بھی کوئی گورا یا جو نیٹیو کنیڈینز ہوتے وہ تو نظر ہمیں نہیں آئے سارے امیگرینٹس ہی دیکھ رہے تھے یا پاکستانی یا ایون کہ انڈینز بھی مجھے کم دیکھیں یہاں پر زیادہ بہت پاکستانی تھے اور اور نیشنالٹی سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے تھے جیسے میڈلیست سے بھی بہت پھلا ہے پھلا 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 گھر پھلا گھر پھلا گھر پھلا گھر پھلا گھر پھلا گھر ٹھیک ہے یہاں ایک گورا بھی ہوتا ہے کوئی ایک بھی گورا نہیں دکھا ایسے لگ رہا ہم دبائی میں گھوم رہے ہیں یا پاکستان رہے ہیں پاکستانی بہت ہے مسیس ساگا ہے لینا کو تھائیں اس کو تح dernière موسیقا کیاוס تو میرے چیزے یا پاکستانی تو میرے چیزوںوں کو35 موسیقا کیا موسیقا چنک ساعات and it's just shawarma wonder boy ہم سا کرنے والڈیا گرہ نیلی بدین بزرکت ہم سا کروں اور heute خود سے متی جانے والڈیا گرہ پارے کل کیا جانے والڈیigned دماظیشکریر آپ کو میسس ساگا کی رجوے ڈرائیو کی یہ فور سٹریٹ کیسی دگی ہے یہاں پر باسکین روبینز بھی تھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ